موزز ناظرین السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سائنس لیبارٹری سرن کے بارے میں جیسا کہ ویڈیو کے تھامنیل سے ظاہر ہے ہم نے کہا کہ اگر آپ انسانی کوششوں کی مہراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں اب یہ سرن ہے کیا؟ اسی بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ بعد میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہے موزز ناظرین یہ جاننے کے لیے کہ سرن ہے کیا؟ اس سے پہلے ہمیں کچھ حقائق جاننا ہوں گے ہماری کائنات تیرہ عرب اسی کروڑ سال پرانی ہے زمین کو تشکیل پائے ہوئے پانچ عرب سال ہو چکے ہیں ہماری کائنات نے ایک خوفناک تماکے سے جنم لیا جسے بگ بینگ آ جاتا ہے اب یہ بگ بینگ ہے کیا؟ اس بگ بینگ کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس دو طریقے ہیں یا ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائے جو ہمیں تیرہ عرب اسی کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی یہ ظاہر ہے ممکن نہیں دوسرا طریقہ سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں چنانچہ سائنسدانوں نے انیس سو باون میں اس پر کام شروع کر دیا اس نادر کام کے لیے فرنے میں ایک مقام پر جگہ بنائی گئی اور سویٹسر لینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی یہ لیبارٹری سرن کلاتی ہے یہ کام دونوں ملکوں اور چند سو سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی بلکہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 176 یونیورسٹیاں اور فیزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے سائنسدانوں نے پہلے ایسے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی اس سرنگ میں ایسے مقنطیس اتارے گئے جو کشیر سکل سے لاکھ گناہ طاقتوار ہے مقنطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا ایک 21 میٹر اونچا اور 14 ہلال ٹان وزنی چیمبر بنایا گیا یہ چیمبر کتنا باری ہے آپ اس کا اندازہ آئی فل ٹاور سے لگا لیجی دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7300 ٹان ہے سرنگ کا چیمبر اس سے دگنا باری ہے اس چیمبر کا ایک قصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر ابھی تک پاکستان کا جھنڈا موجود ہے سائنس دانوں کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے لیکن یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہیں ملکوں کے درمیان اس وقت عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوتی رہیں لیکن سائنس دانوں نے دشمنی عداوت مذہب اور نسل سے والتار ہو کر سرنگ میں کام کیا سنانچہ سرن کے ایک سائنس دان نے 1899 میں انٹرنیٹ اجاد کر لیا یوں وائلڈ وائلڈ ویب سرن میں پیدا ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ کر رہا دیا سیڈی سکین اور ایم آر آئی بھی اسی تجربے کے دوران اجاد ہوئے سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بھن رہے ہیں جو اندوں کو روشنی لوٹا دیں گے ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شیئر کی آوازیں تمام ڈیٹا کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آئے گا جو موجود الٹرا ساؤنڈ سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہوگا ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشوز کو چھیڑے بغیر صرف ان ٹیشوز تک پہنچے گا جن کا علاج کیا جانا ہے اس کے علاوہ سرن کا اپنا ایک کمپیوٹر بھی مارکیٹ میں آئے گا یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا سرن کے سائنس دان اس ٹینل میں مختلف اناثر کو روشنی کی رفتار سے لگ پھگ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلی کا مشاہدہ کر دیں یہ اناثر ایٹم سے عربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کی کسی مایکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے سائنس دانوں نے دو ہزار تیرہ میں تجربے کو دوران ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو تمام اناصر کو توانائی فرام کرتا ہے یہ ایلیمنٹ گارڈ پارٹیکل کے لیا اس دریافت پر دو سائنس دانوں پیٹر ہکس اور فرینکویس اینگلرڈ کو نوبل انعام دیا گیا یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ مادی کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے یہ غیر مادی تمام ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو انٹی میٹر کہتے ہیں یہ انٹی میٹر پیدا ہوتا ہے کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے عربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے سرن کے سائنس دانوں نے چند ماہ قبل انٹی میٹر کو سترہ منٹ تک کابو کی رکھا یہ کسی معجزے سے کام نہیں تھا یہ لوگ اگر انٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے کابو کر لیتے تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈز میں پوری ہو جاتا ہے سرن سے مطالق اگر یہ حقائق آپ کو واقعی میں دلچسپ لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو